الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے ہینہ کوسر نے معلوم کیا ہے کہ حنانہ نام کے کیا معنی ہے حنانہ یہ نام میں نے اپنی بیٹی کا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دو مہینے قبل بیٹی کی نعمت سے نوازا بیٹی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جب بیٹی ہو تو بیٹے جب ہوتے ہیں ان سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے آدمی کو جب بیٹی ہو چونکہ لوگ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے جب بیٹی ہوتی ہے تو ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو اولاد کے ہونے پر ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی جو بھی دیتے ہیں لڑکا دے یا لڑکی دے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالی حکیم ہے جانتے ہیں کس کے لیے کیا بہتر ہے کس میں کیا بہتر آئی ہیں تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکی کے درمیان اللہ تعالی جو بھی دے اس کو خوشی سے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بیٹا یا بیٹی جو بھی دیا یہ اس کا کرم ہے تو خیر میں یہ بتلا رہا تھا میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے حنانا ایک ویڈیو پر میں نے اس کی تصویر بھی شیئر کی تھی اس پر لکھا بھی تھا شاید وہاں سے دیکھ کر انہوں نے معلوم کیا ہے کہ حنانا کے کیا معنی ہے دیکھئے لفظ حنانا جو ہے یہ ایک خجور کے تنے کا نام ہے اس تنے کا اس خجور کے درخت کے تنے کا جو مسجد نبوی میں تھا جس سے ٹیک لگا کر سہارا لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے اس کا سہارا لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیا کرتے تھے کافی دن تک اسی طریقے سے چلتا رہا تو ایک صحابی کو خیال آیا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا منبر بنا دیا جائے جس پر بیٹھ کر آپ سکون سے خطبہ دے آپ کو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا چونکہ صحابے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے وہ ذرا سی بھی تکلیف آپ کو ہو اس کو برداشت گوارہ نہیں کرتے تھے تو ایک منبر لکڑی کا بنا دیا گیا تو پھر آپ نے اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا تو جو وہ لکڑی کا تنہ تھا جس کا نام حنانہ حدیث شریف میں آیا ہے وہ جب اس کو جدائی ہوئی چونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تو اس کو سکون ملتا تھا چونکہ جدائی ہو گئی اس نے دیکھا کہ اب تو منبر بنا دیا گیا اب اس سے ٹیک نہیں لگائیں گے تو وہ رونے لگا وہ اتنا زیادہ رویا جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے وہ بھی اس کے رونے کو دیکھ کر رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنا خطبہ روک دیا اپنے بیان کو وہیں روک کر اٹھے اور اس درخت اس تنے کے پاس گئے اور اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا اس کو چنکارا تو وہ جس طریقے سے بچے جب روتے ہیں ان کو چنکارتے ہیں اور بچے ہچکیاں بھرتے ہیں اس طریقے سے ہچکیاں بھرنے لگا تو یہ ہے حنانہ اس نسبت سے اس تنے کی نسبت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا اس نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام حنانہ رکھا ہے اسی طریقے سے میں اکثر بتلاتے رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام یا صحابیات رضی اللہ عنہ انبیاء کرام یا اسی طریقے سے جو بزرگان دین ہے ان کے ناموں پر نام رکھا جائیں اسی نسبت سے ایک نسبت یہ بھی ہے نام رکھنے کی کہ حضرت مولانا پیر ذلفقار احمد نقش بندی جو اس وقت پورے عالم کے بڑے پیروں میں سے ہیں اللہ والوں میں سے ہیں انہوں نے اپنی پوتی کا نام حنانہ رکھا ہوا ہے تو یہ سوچ کر بھی کہ حضرت والا نے اپنی بیٹی اپنی پوتی کا نام حنانہ رکھا اور حدیث شریف میں جو آیا ہے حنانہ وہ آپ کی جدائی میں رویا اس نسبت چونکہ حضرت نے بھی جہاں تک میرا خیال ہے اسی نسبت سے اپنی پوتی کا نام حنانہ رکھا ہوگا اور میں نے اس نسبت سے بھی اور حضرت نے جو اپنی پوتی کا نام حنانہ رکھا تو بزرگو کے ناموں پر بھی نام رکھا گیا اسی طریقے سے جو میرے خسر صاحب ہے حضرت مفتی مزمل حسین استاذ ذار العلوم دیوبند جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام چونکہ ان کی نواسی لگتی ہے حنانہ رکھا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ بہت ہی اچھا کیا اپنے یہ نام رکھا تو اسی طریقے سے اگر آپ بھی اپنے بیٹی کا نام حنانہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين